نمشکر دوستو انسان کا جو چہرہ دیکھتا ہے ضروری نہیں وہ اس کی حقیقت ہو اس چہرہ کا ایک ایسا حصہ بھی ہو سکتا ہے جو دیکھنے والوں سے پوری طرح سے چھپاؤ اور یہ دوگلہ چہرہ کسی اپنے کا بھی ہو سکتا ہے تو آج ہم ایسے ہی کیس کے بارے میں بات کریں گے مدیہ پردیش کے بہت پال شہر کی جہاں پر ویویک شرمہ ہر روز کی طرح چودہ جون دوزار سترہ کو بھی اپنے گھر سے اپنے آفیس کی اور نکلا تھا یہ پچاس ورشیہ انشورنس کمپنی کا اونر ویویک صبح آفیس کے لیے نکلے تو تھے پر واپس نہیں آئے ان کی وائف اور ان کے بیٹے نے انہیں بہت کال لگائی پر وہ فون سوشٹ آف تھا اگلے دن ان کی وائف اور ان کا بیٹا چنتت ہو کر پولیس اسٹیشن میں کمپلینٹ فائل کرنے گئے کمپنی کے سٹاف سے پوشت آج کے بعد پتا چلتا ہے کہ ویویک آفٹر نون میں ٹویل تھرٹی کے بعد ہی آفیس سے کسی میٹنگ کے لیے بول کر چلے گئے تھے پولیس ہر پوشت آج میں چھٹ جاتی ہے ویویک کو گائب ہوئے اور تالیس گھنٹے بھٹ چکے تھے ابھی تک اس کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا کچھ تو ایسا ہوا تھا جو نارمل تو نہیں تھا یہ کیا تھا یہ بہت جل سامنے آئے گا لیکن یہ سچ پیچھے کی باتوں کو سامنے لانے کے بجائے احساس سے کوئی اور الجانے والا تھا پولیس اپنے سب خبریں کو الیٹ کر دیتی ہے اس سب کے چلتے ایک نام تھا موکیش چند لیکن ویویک کی پرسنل اینڈ پروفیشنل لائف میں سے کوئی بھی اس کو نہیں جانتا تھا اس میٹنگ میں جانے سے پہلے اور اس میٹنگ سے ایک مہینے پہلے سے ویویک کی ایک نمبر پر بات ہوتی تھی جو نمبر اس موکیش چندر کے نام پر رجسٹر تھا لیکن سوال یہ تھا کہ کون تھا یہ موکیش چندر اور اس کے پیچھے ساجش کیا تھی آخر پولیس نے موکیش چندر کا پتہ لگا ہی لیا پولیس جب موکیش چندر کے پاس پہنچی تو موکیش نے بولا کہ وہ نہیں جانتا اس سم کے بارے میں شاید یہ سم فرضی تھی پولیس کے پاس پھر سے اسی سم نمبر سے کال آتا ہے اور وہ آدمی پولیس کو کیس کلوز کرنے کے لیے بولتا ہے آخر کار پورے ایک مہینے بعد چودہ جولائی دوزہ سترہ کو ہوشانگ اب آباد کہ ایک کھیت میں ایک کسان کو ویویک کی باڈی ملی باڈی ملنے کے بعد اب یہ کیس مسنگ کیس نہ رہ کر ایک مرڈر کیس بن گیا تھا جس کسی نے بھی اس کو مارا تھا بڑی ہی بہرہ میں سے مارا تھا اس کے گلے کو رسی سے باندھ کر گھاڑی سے بڑی ہی بہرہ میں سے کی جا گیا تھا اور سولہ بار چوپر سے اس پر فار کر کے چودہ جون والے دن ہی اس کی ہاتھیہ گر دی گئی تھی پولیس کی کافی پوشتاش اور انویسٹیکیشن کے بعد ایک کھلا سا ہونے جا رہا تھا جس کا ویویک سے چڑے کسی بھی جس کا ویویک سے چڑے کسی نے بھی ایک بار پر ذکر نہیں کیا تھا شاید اس بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا یا شاید کچھ چھپا رہے تھے ویویک کو ویمن ایڈکشن تھا اس کو لگ لگ عورتوں کے ساتھ رہنے کا شوق تھا وہ ویمن آئیزر تھا پانلی پولیس کو ویویک کی گاڑی مل جاتی ہے مرون سیڈین جس میں بیٹھ کر ویویک اپنے آفیس سے نکلا تھا بدیہ پردیش کے ایک چھوٹے سے شہر حبیب گنج میں سڑک کنارے کھڑی ملی اس کی کار پولیس کی ویویک کے امپلائیز سے ایک کھڑی پوشتاش کے بعد سامنے آتا ہے کہ اس کی ایک امپلائیز کیتا کے ساتھ اس کا فیرتہ تین سال پہلے پولیس نے ایک بار فیٹ سے وہ نمبر کی جانچ کی اور اس کو سب سسپیٹ کی فوٹوز دکھا کر پولیس ویویک کے آفیس میں کام کرنے والی کاجل کے بائی فرن تک پہنچی جس کے بعد پولیس کو پتا چلا کہ ویویک کا کاجل کے ساتھ بھی افیر تھا اور کاجل اس کو چھوڑنا چاہتی تھی پر ویویک اسے اس کے پرائیویٹس کلپ کی وجہ سے بلیک میل کر رہا تھا کاجل کو ویویک کے چنگل سے چھٹانے کے لیے عدیتے نے اس کا مرڈر کر دیا عدیتے کے ساتھ کاجل اور اس کے دوسرے دشت کو ویویک کے مرڈر کے لیے سزا ہوئی کاجل کو یہ قدم نہ اٹھا کر پولیس کا سارا لینا چاہیے تھا تو آپ کو اس کے حصے کیاسی کی ملی نیچے کومنٹ میں صرف بتائیے گا تو بس آج کا یہ کیس یہیں پر ختم ہوتا ہے میں ملوں گا آپ سے ایک اور نئے کیس کے ساتھ واپس تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پریوار والوں کا کھا لگیں دیکھتے رہیں ہوئی ڈیلر تب تک کے لیے تینکیو سو مجھ گائز تینکیو سو مجھ گائز